اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو میر یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب پلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں اسما اور آج آپ کے لیے میں ایک ایسی امیزنگ سی کریم لے کر آئی ہوں جو ہم کہہ سکتے ہیں ہینڈین فوچ فائٹنگ کریم کہہ نہیں سکتے پلکہ ہے اوفیشلی وہ ہے جو آپ صرف دو انگریڈینس پر مشتمل ہے یہ وائٹنگ کریم آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بلکل وائٹ کر دے گی آپ بہت ساری کریم یوز کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کے لیے ان کو گورا کرنے کے لیے انجیکشنز بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد آپ کو ایک تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یوز کرنے کے لیے تین سے چار منت آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں اب ریزلٹ آئے گا لیکن اس میں ریزلٹ نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن جو میں آپ کے لیے وائٹنگ کریم لے کر آئیں وہ ہنڈر پرسنٹ پیور ہے اور اس میں جو میں انگریڈینس یوز کر رہی ہوں وہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ان کی سمیل ان کی فریگرنس آپ کو بہت پسند آئے گی اس کا مکسچر آپ کو بہت پسند آئے گا اور تھرڈ کے وہ انگریڈینس آپ جانتے ہیں ان کو اور مطلب آپ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں میں ایسی چیز کا یوز کروں گی جو آپ کو ٹرسٹریبل ثابت ہوگی ٹھیک ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ میرے کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھے اس کا ریویو ضرور دیں گی مجھے اس کا ریزلٹ ضرور بتائیں گے مجھ سے ضرور شیئر کریں گے آئی ہوپس ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو ملائم گورا پنکش لک دے گی انشاءاللہ تو چلے پھر چلتے ہیں اپنے ہینڈز اینڈ فٹ وائٹننگ کریم کی طرح یہ دو انگریڈینٹس پر مشتمل ہیں اور یہ دو انگریڈینٹس آپ کو بہت سٹیبل ثابت ہوں گے یہ دو انگریڈینٹس آپ میں جو یوز کر رہی ہوں وہ آپ کو بہت ہی بینیفٹ ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ان کا استعمالہ پہلے کر چکی ہوں گے سنگل میں یا ڈبل میں یہ میں جو نہیں پتا لیکن کر چکی ہوں گے اور آپ کو ان پر ٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ جی فرسٹ انگریڈینٹ ہے آپ کا تبت کریم جی بلکل وہی تبت کریم جو کافی عرصت استعمال کی جا رہی ہے ابھی نیو لی آپ لوگ بہت ساری کریمز کو دیکھ چکی ہوں گے لائک میں کیا آپ کو بتاؤں ایکنی کریمز ہو گئی اس کے بعد موسٹر آئیزنگ کریمز بھی آئی ہیں نیو میں لیکن مجھے وہ کوئی بھی ٹرسٹیبل نہیں ہے یہ تبت کریم ہے یہ ہمارے ابوجدات سے سٹارٹ ہوئی پڑی ہے اور وہ لوگ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کرتے تھے ونٹر کے لیے الگ سے ہے تبت کریم اور آپ کی سمرز کے لیے الگ سے ہے تبت کریم جو میں اس میں یوز کر رہی ہوں وہ آپ کے سمرز کے لیے ہے اور اس کریم کو یوز کرنے کے بعد آپ کو پسینہ آتا ہے اور پسینے سے آپ کے جو فیس کی اندر کی ڈسٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ کریم آپ کے سکن کو موسٹرائز کرتی ہے اور سوفٹ بناتی ہے یہ فائٹ کرتی ہے آپ کے پیمپلز کے ساتھ اور سکن کو فیر کرتی ہے آپ کی آئل کو کنٹرول کرتی ہے جو فیس بھی آپ کا ایکسٹرا آئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور سکن کو کلیر اور سمودھ بناتی ہے سکن میں جو جسٹ جمع ہو جاتا ہے اس کو پسینی کی مدد سے نکالتی ہے اور اس کو آپ کسی بھی ٹیشو پیپر سے ریموف جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو ایک اچھا ریزلٹ اس کا ملے گا اس سکن کو پروٹنٹ کرتی ہے آپ اس کو شیونگ کریم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر استعمال کرنا چاہے تو شیونگ کریم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی فیس فل کریم ہے بہت بینی فیوٹ کریم ہے اس کا استعمال سنگل میں ہی اتنا پرفیکٹ ہے لیکن اگر ہمیں دو انگریڈنس کو ملا کر اس کو کوئی ایسی کریم بناوں گی تو آپ کیا سو سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کیا ملے گا انشاءاللہ 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 پوزیٹیو وے میں ریزلٹ ملے گا تو چلیں انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں دوسرا میرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیٹنو ویٹ کریم بیٹنو ویٹ کریم تو آپ زخموں پر بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو زخم ہے فیس پر اس پر بھی رنکلز ہیں فیس پر یا داگ دھبے بن گئے ہیں ان پر بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹنو ویٹ کریم تو آپ کو کوئی بھی جو میڈیکل فارمیسی ہوتی ہیں ان کے سٹور سے ایویلیبل مل جاتی ہیں بلکل یہ بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت یوز کرتے ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ایک براؤن کلر کی پیکیجنگ میں ہوتی ہے میں وہ یوز کروں گے اپنی کریم میں بیٹنو ویٹ کریم اور یہ ایک کریم تو آلیڈی ہے لیکن یہ اونٹیمنٹ ہے یہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اسے میں استعمال کر سکتے ہیں نیور مینڈ کے آپ نے صرف فیس پہ یوز کرنا ہے یا ہاتھ اور پاؤں پہ یوز کرنا ہے آپ کسی بھی جسم کی حصے پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو جیل فارم میں ملتی ہے یہ آپ کی ریڈنس کو کم کرتی ہے سویلنگوں اچھنگوں اور ڈسکمفورٹ اور وریسکین جو آپ کی پرابلمز کی جہر مطلب کہ آپ کی پرابلمز کی جہر ہوتی ہے اس کو جہر سے نکالتی ہے اس کو ہم بطور ہینڈ اور فوٹ کے لئے استعمال کر رہے ہیں یوز کرنے لگیں تو یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں آپ کے نشانات کو ختم کرے گی آپ آپ کو کیسے اس کو یوز کرنا ہے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں یوز اس اس بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے مکس کرنا ہے تو چلیں جان لیتے ہیں کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے جی آپ نے ایک باول لینا ہے باول لینے کے بعد آپ نے 1 ٹی سپون یا 2 ٹی سپون جتنا آپ جس حد تک یوز کرنا چاہتے ہیں جن من تک یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے لے لینا ہے میں نے یہاں پر لیا ہے 1 ٹی سپون ٹبت کریم اور 1 ہی ٹی سپون پیٹنو ویڈ کا اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے کسی بھی کنٹینر جار میں اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ری فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ جو ہیٹ اپ روم ڈیشور تا اس میں آپ نہ رکھیں اس کو آپ فریج میں رکھیں وہ فریج میں رکھنے کے بعد آپ اس کو ڈیلی یوس کر سکتے ہیں اب اس کو کیسے کرنا ہے چلیں آئیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو عیسر کرنے کی دو طریقے ہیں ہاتھ اور پاؤں ہاتھ پر کیسے عیسر کرنا ہے اور پاؤں پر کیسے عیسر کرنے کرنے کے بعد آپ نے اس پر اچھے طریقے سے اپلائی کر لینے ہے جیسے کیم نورملی اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس گلوز ہوں گے موسٹری تو آپ وہ گلوز لینے جیسے آپ لگا کر آپ پہن کر کام بھی کر سکتے ہیں تو ایک ٹیشو پیپر گلوز ہوتے ہیں وہ لے لیں یا آپ شاپنگ بیک گلوز لے لیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گی اس طرح کی کچھ گلوز لے لیں اور یہ موسٹری آپ کو کلر جو ڈبی ہوتی ہے جو ہم لوگ کلر یوز کرتے ہیں ہیئر کلر اس میں ہوتے ہی ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیوٹ کر لیں اور پھر اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے رات کو لگا کر آپ نے یہ پہن کر سو جانا ہے اور صبح کسی بھی ٹھنڈے پانی سے کسی بھی سوپ سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ کو چوبیس گھنٹوں میں اس کا ریزرٹ ملے گا میں زیادہ دور نہیں چاہتی آپ کو چوبیس ہی گھنٹوں میں اس کا ریزرٹ ملے گا انشاءاللہ سببہ پاؤں پر بھی آپ نے اسی طریقے سے یوز کرنا ہے پاؤں پر آپ کیسے یوز کرسکتے ہیں پاؤں کو اچھی طریقے سے واش کر کر facilitate تھے کھوٹ کو اچھی طرح کلین کر کے آپ نے اس کو برکل ٹی کرنے کے بعد آپ نے اس پر ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے ہلکی ہاتھ اسے مساج کرنے کے بعد گلٹس تو آپ کو ملیں گے پاؤں کے لیے تو سوقس کا یوز کرسکتے ہیں میں نے سکشن پر میں انشن کر پڑیا ہے ٹھیک ہے آپ سوکس پہن کر سو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو سکن کو موٹیویٹ کرے گا سکن کو موسٹرائز کرے گا سکن کو جو ہیٹ اپ دے گا ہیٹ اپ دینے سے آپ کے جو سکن پر پسیر نہ آئے گا اس سے آپ جو آپ کے جو ڈاک سکن ہے وہ بالکل ایجنٹ سکن جو ہوگی وہ بالکل کنٹرول ہو جائے گی جو رنکلز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے جو آپ کے سکن پر داگ دھبے ہیں وہ بالکل طریقے سے ختم ہو جائیں گے تو اس کا ی مجھے اس میں نے آپ کو پاؤں اور ہاتھوں پیوس کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے دن تک سٹور کر سکتے ہیں جب بلکل اگر آپ کو پاس ایک بن سکتے ہیں اور اس کو کون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے ہوں یا بری ہو رہے ہیںستعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہائیجینک چیزیں ہیں یہ بہت فارمولیز چیزیں ہیں اور فارمولیز ورک کر ذہن میں میں نے این چیزوں کا مکشر بنائے کر دے دیا ہے اور ہاں ایک اور پار بتانے چلوں گی کہ ہاں یہ اوٹے جو ہیں وہ اپس سکن پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر سکن پہ یوز کریں گی تو ان کو ہائیجینک ہو سکتا ہے کیونکہ سکن جو ہوتی ہے وہ سوکت ہوتی ہوتی ہے یہ ہاتھ اور پہنگ کی جو سکن ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں مرد اگر چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہیں تو آپ کی چوائس ہے لیکن مردوں کے لیے بھی فارمولا بیسٹ ہے اگر یوز کرنا چاہیں تو آپ روز ٹرگولر میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آفیس جا رہے ہیں تو لگا لیں کیونکہ آفیس میں آپ لوگ سوکس کا انتخاب کریں گے تو آپ لگا کر چلے جائیں اور ہاتھوں پر گلفز نہیں پہنے تو ارسو کہ آپ اسی طرح ریموور کیم کی طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں یوز کر کے آپ اس کو لے کے چاہ سکتے ہیں اور اس کو سٹور کرنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ون منگ تک آپ سٹور کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو اور بہت پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جو بھی لیٹریسٹ ویڈیو ہو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اور آپ کو جلد جلد پہنچ سکیں میں آپ کے لئے بہت محنت کرتی ہوں اور محنت کر کے آپ کو بہت ساری رمیڈیس اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ بھی اگر اور شیئر کرنا جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ آپ میں سے شیئر کریں میری کومنٹ سیکشن میں تاکہ میں آپ کی پرابلمز کو حل کر سکوں تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گی خدا حافظ